کمپنیاں بھی ہیں پورٹ کاسل افارٹی کے سابق ایم ڈی کے نام کی بھی کمپنیاں ہیں کنام ایلیس کے انکشفات کا دوسرا بم پھٹ گیا آئی سی آئی جے کے پاکستان میں نمائندے اور جنید کے سرحافی ہمالکیمہ کی ریپورٹ کے مطابق عمران خان کے اہم فائنانس زلطی بخاری کے خاندان کی چھے کمپنیاں ہیں آصفہ لیزرداری اور علطاف حسین کے قریب ہینے والے تاجر عرفان اضمال پوری کی ٹین کمپنیاں کے ملکیت نکل آئیں پنامالی کی فیرس میں بینظیر بھٹو کے ایک قدن سے لے کر سابق مزید صحت نصیر خان کے بیٹے تک ماروخ سیٹ عابد کے خاندان سے لے کر سابق ایڈمیرل مزفر حسین کے بیٹے تک پورٹ ساسیم افریٹی کے سابق ام ڈی عبدالسطار گیلوں سے لے کر سابق شدر کراچی جنمر آف کومر شوکت احمد تک کے نام اس فیرس میں موجود ہیں شرمی نبیت چنائی کی بالدہ سچل اسٹوڈیو کے عصد مجید بہت اکبر کی اہیہ سے لے کر فیشن ڈیزائنر نیرہ دنانی ان کا بھائی اور احساسوں کا مینجر اور فمار بلانی بھی آفشور کمپنیوں کے مالکان کی انسیس سے چنافت کیے گئے ہیں بزنس کی پورڈر کے وامد زبیری اور ان کی اہلیہ اور پیٹرز پارٹی کے سابق سنیٹر رخصانہ زبیری کا نام بھی ان افراد میں شامل ہے جن کا تعلق آفشور کمپنی کے حوالے سے اسلام نے آیا ہے وامد نے اس بات کا اعتراض بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ دھوکہ ہونے کے بعد انہوں نے اس میں سرمایہ کاری بند کر دیتے ہیں اور یہ کمپنی کسی اور شخص کی ملکیت تھی جو اسلام آباد میں قتل ہو گیا تھا پی ٹی آئی کے عبدالعلیم خان بڑے بسوک سے یہ دعوے کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جو آفشور کمپنیاں اپنے گوشفاروں میں ظاہر کر رکھی ہیں ان کا نام پینامہ پیپرز اور دنیوز میں نہیں آیا لیکن ان کا نام بھی ریکارڈ میں موجود ہے پاکستانیوں کی آفشور کمپنیاں کے حوالے سے جس فیرست کا شدد سے انتظار تھا وہ آج جاری ہو رہی ہے آفشور کمپنیاں سے تعلق کے شعبے میں آنے والی چند عالی شہرت کی آمد شخصیات کی شناف کرنا ابھی باقی ہے ان کے نام مکمل تفتیش کے بعد ہی جاری ہوں گے پینامہ لیکس کے تیسے بم میں مغریب نام بے نقاب ہوں گے اور یہ جامہ ترین فیرست ہوگی جس میں پینامہ لیکس کی ایک کروڑ پندرہ لار دستہ زیاد کو چھاننے کی مشفقت کی گئی ہے جس میں پینامہ لیکس کی ایک کروڑ پندرہ لار دستہ زیاد کو چھاننے کی مشفقت کی گئی ہے تاکہ جس میں دبی ہوئی آخری پاکستانی کی شنافت کو سامنے لائے جا سکے تاہم پھر بھی اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ سب کا پتا چلا لیا گیا ہے جن کا اس میں تذکرہ تھا پانامہ لیکس کے دوسرے دھماکے میں سامنے آنے والی شخصیات نے کہاں کہاں اور کینٹ کے ناموں سے آفشر کمپنیز بنا رکھی ہیں اس رپورٹ میں جانیے آئی سی آئی جے کے پاکستان میں نمائندے اور دی نیوز کے صحافی عمر چیما کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے اہم فائنانسر موسیقی